جو مرات کو عشاء کی نماز کے لئے آپ اٹھے اور پوچھا نماز ہو گئی کہا جی آپ کا انتظار ہے آپ اٹھنے لگے تو غش کھا کے گر گیا پھر تھوڑے بعد ہوش آیا تو آپ نے فرمایا نماز ہو گئی کہ یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے پھر آپ اٹھنے لگے پھر غش آ گیا پھر بسر پر گر گئے پھر تیسے دفعہ اٹھے پھر فرمایا نماز ہو گئی کہ نئی یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے تو پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے آج نبی کے مسلح پر غیر نبی کھڑا ہونے والا ہے دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہونے لگا ہے کہ نبی کی جگہ پر غیر نبی آنے والا ہے غیر نبی تو ایمین ہی آسکتا بغیر انتخاب کے نہیں آسکتا تو ابو بکر پشلی صفوں میں تھے عمر پہلی صفنے تھے تو لوگوں نے یوں سمجھا کہ نماز پڑھانی ہے انہیں عمر رضی اللہ عنہ کو مسلح پہ کھڑا کر دیا تو عمر رضی اللہ عنہ کی اللہ اکبر تو اللہ کے نبی چار پائی پہ لیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے اور اندر سے زور سے پکارا عمر کو پیشے کرو اور ابو بکر کو آگے کرو اَبَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبَا بَقْرٍ میرے رب نے کہا ہے میرے مسلح پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا اَبَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبَا بَقْرٍ میرے مسلح پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا تو عمر کو نماز ٹھڑوا کے پیشے کیا گیا اور ابو کل صدیق کو آگے کیا گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائے اور جمعہ کی پانچ نمازیں پڑھائیں اور ہفتے کی پانچ نمازیں پڑھائیں اور اتوار کی پانچ نمازیں پڑھائیں پندرہ اور پیر کی فجر پڑھائیں سولہ اور جمعہ کی عشاء سترہ ہفتے کے روز اب زہر کی نماز پر حضرت علیہ اور عباس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشیف لائے اعو بکر ایسے نماز پڑھا رہے ہیں ادھر سے اللہ کے نبی کی آمد محسوس ہو گئی کہ آ رہے ہیں تو اعو بکر یوں پیچھے ہٹنے لگے پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ کے نبی پڑھائیں اور میں پیچھے ہو جاؤں تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کھڑے رو کھڑے رو تو ابو بکر کھڑے ہو رہے تو اللہ کے نبی آئے اور الٹی طرف ابو بکر کے یہاں ساتھ بیٹھ کر آپ نے ابو بکر کے پیچھے زہر کی نماز پڑھائی اور یہ عملی طور پر اعلان کیا کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے آپ نے واضح کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا نائب تو مقرر فرمائیں صحابہ نے فرمایا اگر میں زبان سے مقرر کر دوں اور تم اس کی ناب فرمانی کرو تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا لہذا میں یوں نامزد نہیں کرتا اللہ خود اسے نامزد کر لے گا جس کے لئے وہ تہہ کر چکا ہے تو نمازوں کے ذریعے سے اشارہ ہو گیا کہ میرے بعد ابو بکر ہے بارہ ربی الاول آگئی پیر کی صبح سات جون چھ سو تین تیس عیسوی گیارہ ہجری فجر کی نماز کے لئے آپ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں حضرت انفقل حصف میں ہیں تو آپ نے ایسے کھڑکی کھولی کیوں اور اپنی صحابہ کو ایک نظر دیکھا تو حضرت انفقل فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہم سب یوں اللہ کے نبی کو دیکھ لے گا یہی بھول گے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں ہم سب یوں اللہ کے رسول کو دیکھیں کیا منظر ہوگا نظروں سے نظریں چار ہوئیں اور آپ نے پردہ گرا دیا یہ آخری جلت سے امت کے لئے اور پھر آگے کروانگی